ارشد ندیم پر بھنگرے ڈالیں پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی ہوئی حکومت سپورٹ سپورٹ پنجاب کے تعاون اور قوم کی دعاؤں سے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا لہور ائرپورٹ پر قومی ہیرو ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پاکستانی عوام نے مجھے بہت عزت تھی گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا ارشد ندیم نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ ریکارڈ بھی بنایا ارشد ندیم نے ثابت کیا کہ وسائل نہ بھی ہو تو جذبہ کارفرما ہوتا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی لہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو رانہ مشہود بولے ہمارے سپورٹس کلچر کے ہیرو ارشد ندیم ہے ارشد ندیم پاکستان کے سپورٹس ایمبیسیڈر ہے اولمپک چیمپین ارشد ندیم کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ جاری ڈاک ٹکٹ کو عزم استحقام کا انوان دیا گیا ٹکٹ میں منارہ پاکستان کی تصویر کو شامل کر کے پاکستان کی ازادی کی جد و جہد اور اس کے اعلامتی اہمیت کو بھی اجابر کیا گیا ہے لیبرٹی چوک پر آج پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی میراثان کا انعقاد انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈی جی سپورٹس کی صدارت میں اجلاس پرویز اقبال کہتے ہیں کھلاریوں اور شائقین کو بہترین سہولیات مہیا کی جائے گی بارہ کلومیٹر میراثان اور تین کلومیٹر فیملی فن ریس ہوگی میراثان کی کامیاب انعقاد کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں بجلی بلز میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا آج دھرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی لہور زیاودین انساری پولے وزیر اللہ ہاؤس کے باہر مہنگی بجلی کے خلاف احتجاجی دھرنا ایک بڑے جلسے عام میں تبدیل ہوگا پور امنہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے عوام کو ریلیف ملنے تک حکمرانوں کا محاسبہ جاری رکھیں گے مطالبات پر عمل درامت کے لیے محلت دی ہے کسی قسم کی کوئی ڈیل یا مکمکاؤ نہیں ہوا سٹاف کی کمی حکومت اور انتظامیہ کا دباؤ اور لائن لاؤسز بے قابو اوبر بیلنگ کا معاملہ لیسکو افسران کے لیے گلے کا پندہ بننے لگا ذرا ایک مطابق لسکو انتظامیہ کی جانب سے لائن لاؤسز بڑھنے پر افسران کو سزائے دی جانے لگیں لائن لاؤسز کے باعث ایک ایس ٹیو اور ایکسین موٹل ہیڈکوارٹرز بھیج دیا گیا تمام موٹر ویس پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے ایم ٹیک لازمی قرار ترجمان ایم ایچ اے ان ایچ اے کے مطابق مستقبل میں صرف ایم ٹیک والی گاڑیوں کو موٹر ویس پر داخلے کی اجازت ہوگی پہلے مرلے میں سولہ اگست سے لہور سیالکوٹ موٹر ویس پر گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایم ٹیک لازمی قرار دے دیا گیا ہے عوام کی سہولت کے لیے پندرہ اگست تک ایم ٹیک کی سہولت مفت مہیہ کی جا رہی ہے وزیراعلا مریم نواز کا خواب سستی روٹی والا پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آٹا تھیلوں کی قیمتوں میں مزید کمی نوٹفیکیشن جاری وزیرا خوراک بلال یاسین کے مطابق آٹے کی بیس کلو تھیلے کی قیمت میں مزید ستر روپے کمی کی گئی بیس کلو کا تھیلہ آہ مارکٹ میں ایک ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے آٹے کی قیمتوں میں کمی پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے گا پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس قیمتوں کا فوری اطلاع کروائیں گے سینئر وزیر بنجاب مریم اور انزیب سے پارٹی رانما اور ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات ترقیاتی منصوبوں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے عمور پر تباتلہ خیال ارکان اسمبلی کا عوام دوست پروگرام مہنگائی میں کمی اور ریکارڈ ڈیولپنٹ پروجیکٹ کو خراج تحسین سینئر وزیر بنجاب کی پارٹی لیڈرز اور ارکان اسمبلی کے تمام جائز مسائل کے حل کے لیے ہدا ہے آمدن ٹارگٹ پورا کرنے کے باوجود محکمہ ریلوے کے حالت پتلی انتظامیہ وقت پر تنخواہ ادا کرنے سے کاثر اے ٹور کے ملاسمین تحال تنخواہ سے محروم اے ٹور کی تنخواہیں ہر ماہ تین تاریخ کو مل جایا کرتی تھی مصدور یونین کا جلد اس جلد تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ